اسلام علیکم دوستو یہ جو بوٹل کے اندر آپ کو ایک پانی نظر آ رہا ہے یہ پانی نہ صرف ہمارے پودوں پر لگے ہوئے کیڑوں مکوڑوں کو ختم کرے گا اور ہمارے پودوں کی جو گروت ہے اس کو بہتر کرے گا کیونکہ اس کے اندر سلفر پایا جاتا ہے کیلشیم آئرن وٹمن سی اور اس کے اندر پوٹاشیم نائٹروجن تھوڑی مقدار میں اور فاس فورس اس کے اندر پایا جاتا ہے تو یہی نیوٹرنز جو اس کے اندر اور وٹمنز موجود ہیں یہ ہمارے پودے کے لیے بہت اہم ہے یہ ہمارے پودے کے اوپر پیسٹی سائیڈ کا بھی کام کرے گا اور فورٹی لائزر کا بھی کام کرے گا یہ آپ اپنے گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں اور فری میں بنا سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شیروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ فورٹی لائزر اور پیسٹی سائیڈ تیار کرنے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے کچن میں ہی موجود ہے وہ ہے لیسن کا چھلکا لیسن ہم اپنے کچن میں روٹین میں یوز کرتے ہیں لیسن استعمال کرنے کے بعد جو چھلکے ہم پھینک دیتے ہیں آپ نے بالکل بھی نہیں پھینکنے اور یہ سیف کر لینے ہیں یہ ہمارے پودوں کے لیے بہت بیسٹ ہے آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کے پاس بہت سارے لیسن کے چھلکے موجود نہیں ہیں کسی بھی سبزی والی دکان سے آپ سبزی والے کو کہہ کر یہ زیادہ چھلکے منگوا سکتے ہیں تو یہ فورٹی لائزر بنانے کے لیے آپ نے کسی بھی بوٹل کے اندر پانی لے لینا ہے ڈیل لیٹر لے لیں دو لیٹر لے لیں یا آپ زیادہ بھی بنانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ نے ایک بوٹل کے اندر پانی لینا ہے اور یہ چھلکے بوٹل کے اندر ڈالنے کے بعد تقریبا 24 گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے سے ہی اپنا فورٹی لائزر تیار کر لیا ہے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اسے اسی پانی کے اندر تو اب ہمارا فورٹی لائزر اور پیسٹیسائید بالکل تیار ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے دوستو کہ اب ہم اپنے اس فورٹی لائزر کو کسی بھی چیز کی مدد سے چھان لیں گے آپ نے چھان کر اسے یوز کرنا ہے تو اس دبے میں سے ہم اسے نکال لیتے ہیں تقریبا 24 گھنٹے کے لیے آپ نے اسے پانی کے اندر رہنے دینا ہے اس کے بعد ہمارا فورٹی لائزر تیار ہو جائے گا تو ایسے آپ نے کسی بھی چیز کی مدد سے جتنا آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ نکال لیں اس کے بعد اپنا یہ فورٹی لائزر یہ دبا بند کر کے رکھ دیں ایسے ہی بعد میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا فورٹی لائزر چھان لیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اسے استعمال کیسے کر سکتے ہیں اپنے پودوں کے اوپر ہم نے کرنا کیا ہے کہ تقریبا ایک کپ ڈیر لیٹر سے دو لیٹر پانی کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے ڈریکٹ آپ نے یوز نہیں کرنا اس کے اندر ایک سمیل ہوتی ہے جب ہم اپنے پودوں کے اوپر اسے سپری کریں گے تو ہمارے پودے کے اوپر کوئی بھی کیڑا لیف مائنر ملی بگ ہو وائٹ فلائی ہو کوئی بھی کیڑا ہمارے پودے کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا تو ایک کپ آپ نے ڈیر سے دو لیٹر پانی کے اندر ایڈ کرنا ہے پھر آپ اسے اپنے پودے کے اندر گملوں کے اندر دے سکتے ہیں آپ نے اس سے زیادہ استعمال اسے نہیں کرنا اس کے بعد اب ہم اپنے پودوں کے اوپر سپری کر لیتے ہیں جس سے کہ تمام کیڑے ختم بھی ہوں گے اور ہمارے پودے کی گروہ بھی اچھی ہوگی تو چلیے دوستو اپنے پودے پر اسے اپلائی کرتے ہیں سپری تیار کرنے کے لیے آپ نے کسی بھی خالی بوٹل کے اندر پانی لے لینا ہے تقریباً ڈیر لیٹر کی بوٹل ہے اس کے اندر میں آدھا کپ یہ اپنا پیسٹیسائیڈ فورٹیلائزر ڈالوں گا تقریباً آدھا کپ آپ نے ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اس کے بعد ہم اپنے شاور اس کے اوپر لگا لیتے ہیں ایسا شاور آپ کو کسی بھی ایگری کلچر شوف سے یا نرسری سے مل جائے گا اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو آپ کو میں لنک میں نمبر دے دوں گا آپ اون لائن اسے پرچیز کر سکتے ہیں اور بھی جو گارڈن کے ٹول ہوتے ہیں یا سیڈ ہیں یا کوئی بھی خاد ہے سپری ہے آپ وہاں سے اون لائن اوڈر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا پیسٹیز تیار ہو چکا اب ہم اسے اپنے پودوں پر اپلائے کر لیتے ہیں تو اب میں اسے اپنے پودوں کے اوپر اپلائے کر دوں گا یہ میرا ہائی بسکس کا پلانٹ ہے اس کے اوپر ملی بگ بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے تو آپ اس پر بھی اسے سپری کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے کوئی بھی پودے ہیں جس کے اوپر کسی بھی کیڑے نے حملہ کر دیا ہے آپ اسے سپری کر سکتے ہیں اور ہر پندرہ دن کے بعد آپ اپنے پودوں کے اوپر اسے اپلائے کریں موسیقی موسیقی